کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 197 میں کہا الحج اشکرم معلومات حج کے چند معلوم مہنے حج کے چند مہنے ہیں اب حج کے جو چند مہنے اللہ تعالیٰ نے کہا اشکرم معلومات حالانکہ حج صرف پانچ ایام میں ہوتا ہے پانچ دنوں میں ہوتا ہے پانچ سے چھ دن حج ہے لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 197 میں الحج اشکرم معلومات کہا حج کے چند مہنے کہا اب حج کے چند مہنے کون سے ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں حضرت اکرمہ نے علماء قطادہ نے اور اکثر مفسرید نے کہا ہے اس آیت میں الحج اشکرم معلومات سے جو تین مہنے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے زیقت سے کونسا پہلا مہنہ آتا ہے ہاں ہاں سن رہے نا شوال المعظم یا مکرم اور دوسرا زیقت اور تیسرا عشر من دلہجہ زلہج کے دس ایام اور بعضوں نے کہا جوال المعظمات سے کونسا پہلا مہنہ آتا ہے یہ چند مہنے ہیں ان ایام میں ان مہنوں میں حج ہوتا ہے اور حج ارکان اسلام میں پانچوہ رکن ہے اب امام بخاری کی بخاری شریف اٹھا کر دیکھئے کہ امام بخاری نے اپنی بخاری شریف میں اور امام مسلم نے مسلم شریف میں جد نمبر ایک میں کتاب الایمان میں حدیث نمبر آٹھ میں جو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب اگر اللہ تعالی کی روایت ذکری کی وہ تفصیلی روایت ہے اس روایت میں مجھے جانا نہیں ہے حضرت جبریل امین جو انسانی شکل میں آ کر انہوں نے سوالات کیے یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ و تقیم الصلاة و تکتی الزکا و تسوم رمضان و تحجل بیت ان استطاعت الیہ سبیلا اور بنی الاسلام وعلی خمس دو روایتیں تو اس میں پانچوہ رکن جو ہے اسلام کا پانچوہ رکن حج بیت اللہ ہے اور حج کب فرض ہوا حضرت مفسرین میں حضرت فقہ میں اختلاف ہے کہ حج کب فرض ہوا بعضوں نے پانچ ہجری بعضوں نے چھے ہجری بعضوں نے نو ہجری بعضوں نے کہا دس ہجری لیکن بے غبار بات یہ ہے کہ سنے نو ہجری ہی میں حج فرض ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حقیم میں چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر ستانوے نائنٹی سیون میں کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِحِ جُلْ بَيْتِي مَنِسْتَتَعِ لَيْهِ سَبِيلًا یہ آیت زاد المعاد میں ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے فتح القدیر میں یہاں تک کی رد المحتار میں اللہم شامی علی الرحمن نے لکھا ہے سنے نو ہجری میں یہ آیت شریفہ ناجر ہوئی اور یہ آیت حج کی فرضیت کی طرف اشارہ کر کہ حج سنے نو ہجری میں فرض ہوا کون سے ہجری میں فرض ہوا کون سے ہجری میں سنے نو ہجری میں اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی معیت میں آپ کے ساتھ حضرت صحابہ کو بھیجا اور کہا جاؤ جا کر حج ادا کر سنے نو ہجری میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ماں صحابہ کی کتنے صحابہ تھے علم ہے اس وقت سنے نو ہجری میں تین سو صحابہ حج کے لیے سیدنا ابو بکر کے ساتھ گئے تھے اور انہوں نے فریض حج ادا کیا یہ اسلام میں حضرت صحابہ کا پہلا حج تھا جو حضرت صحابہ نے امیر الحاج سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی معیت میں کیا اس کے بعد سنے دج ہجری میں اللہ کی نبی نے عام اعلان کیا پورے جزیرت العرب میں اور تمام قبائل میں یہ اعلان کیا گیا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوئے جس کی خواہش ہے وہ حج کے لیے نکلے اس وقت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے العصابہ حسود الغابہ فی معرفتی صحابہ میں ایک لاکھ چوبیت ہزار صحابہ اور العصابہ فی تمیدی صحابہ ابن حجر اسخلانی فرماتے ہیں ایک لاکھ انتیس ہزار صحابہ کا تھاٹا مارتا و سمندر حضرات صحابہ تھے مدینہ المنورہ سے نکلے انہوں نے ابیار علی میں کہاں ابیار علی ذو الحلیفہ میں عمرے کا احرام بادا حج کے لیے نکلے اور پہلے حج حج کے لیے جو اقسام ہیں حج کی کتنی خشمیں تین خشمیں حج کی کتنے خشمیں تین اور حج میں تین ہی فرض ہیں بڑی بات حج کی تین اقسام ہیں ایک حج تیران دوسرے حج تمتو اور تیسرے حج افراد حج تیران کرنے والا مقرین کہلاتا ہے حج تیران کسے کہتے ہیں حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باننا اور نیت کرنا اللہم انی ارید العمرتا والحج للہ تعالی فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي بِحَجِّنْ وَعُمْرَةٍ لَبَّئِ بِحَجِّنْ وَعُمْرَةٍ اس طرح وہ حج قیران میں ایک ساتھ نیت کریں گا عمرے کی بھی اور حج کی بھی اور مقات سے وہ احرام بانے گا مقات جو ہے ہمارے ہندوستان کا اور ملک یمن کا یلم لم ہے اور مدینے والوں کا ذُلْحُلَيْفَا عبیارِ علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا وہ حج قیران ہے اسی لئے امام آزم ابو حنیفہ فرماتے ہیں تمام حجوں میں سب سے افضل حج حج قیران ہے اور اس کا زیادہ سواب بھی کہ قارن قیران کرنے والا مقات میں ایک ساتھ عمرے اور حج کی نیت کریں گا اور وہاں سے جیسے ہی احرام بان کر مکت المکرمہ آئیں گا عمرہ ادا کریں گا پورا مکمل عمرہ اگر آپ کو دیکھنا ہے لائیو تو میرا ایک بیان ہے عمرہ کیسے کیا جائے ہر ہر عامال میں نے اس میں بتائے اس طرح وہ مکمل عمرہ کریں گا اور عمرہ کرنے میں عمرے میں دو فرد دو واجیب ہیں اس کا بھی الگ تفصیل اعتبار سے میرا بیان ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو دو فرض ہے ایک مقات سے احرام بان کر تلبیہ پڑھ کر نیت کرنا احرام بان دے نیت کریں اور تلبیہ پڑھیں دوسرا فرض بیت اللہ کا تواف کرنا ساتھ چکر لگانا دو فرض دو واجیب پہلی صفحہ مروہ کی صحیح کرنا اور دوسرا حلق کرنا لیکن حج قیران کرنے والا دو فرض تو ادا کریں گا ایک واجیب صفحہ مروہ کی صحیح کریں گا لیکن اب وہ حلق نہیں کریں گا اور نہ قصر کریں گا کیوں اس لئے کہ اس نے عمرے اور حج کی ایک ساتھ نیت بان دی ایک ساتھ نیت کی اس لئے وہ بال نہیں مڈائیں گا اسی طرح رہیں گا اور رہ کر پھر آٹ ذلہج وہ حرام پاک جائیں گا توافع قدوم کریں گا اور وہاں وہ توافع قدوم کر کر دو رکعات نماز پڑھ کر وہاں سے کیا ہے نیت کر کر پھر مینہ جائیں گا اور مینہ میں وہ قیام کریں گا میں بتاؤں گا حج کے جو فرائض ہے اور واجبات ہے وہ میرے دوسرے بیان اس طرح وہ اپنا پورا حج مکمل کریں گا اپنا پورا حج مکمل کریں گا اس کو حج قیران کہتے ہیں اور یہ سب سے افضل حج ہے اور دوسرا حج جو ہے موسیقی